6 ستمبر یوم دفاع کے موقع پر کشمیری بھائیوں سے اظہارے یکجہتی کے لیے مسجد عثمان غنی سے ایک عظیم شان ریلی کا انعقاد کیا گیا ریلی مختلف جگہوں سے ہوتی ہوئی لڑی اڈا پر اختتام پذیر ہوئی ریلی کی قیادت کاری وسیم نے کی شرکار ریلی نے کشمیری عوام سے اظہارے یکجہتی کے لیے کشمیر اور پاکستان کے جھنڈے اور کشمیر کے حق میں کتبائی اٹھائے ہوئے تھے شرکار ریلی سے چودھر نواز سراب، حاجی عباس بٹھ، چودھر ساجد اور کاری وسیم نے ہتاب کیا چودھر نواز سراب نے شرکار ریلی سے ہتاب کرتے ہوئے کہا کہ بہحصیت مسلمان ہمیں کشمیریوں سے اظہارے یکجہتی کرنے چاہیے کیونکہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اس موقع پر حاجی عباس بٹھ نے کہا کہ کشمیری عوام ہمارے مسلمان بھائی ہیں کشمیر کی ازادی کے لیے ہمیں جس حد تک بھی جانا پڑا جائیں گے کاری وسیم نے ہتاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر دنیا کی سب سے بڑی جیل بن چکا ہے جہاں ہندوستان کی دس لاکھ فوج کشمیری عوام پر ظلم کی انتحاک کر رہی ہے پاکستان عوام اور پاکستانی فوج کشمیری عوام کے ساتھ کھڑے ہیں ہم کشمیر کی ازادی کے لیے خون کے آخری قطرے تک جنگ جالی رکھیں گے کشمیر کی ازادی تک ہر جمعہ کو اظہار جگجہتی کے لیے ریلیاں نکالی جائیں گی ریپورٹ نظیر احمد رزا جذبہ نیوز گجرات امیگریشن اور تارکین وطن کی حبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں